کل بھی جماعت کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اور مجھے بالکل کوئی شرم نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ میرے خاندان نے اور میں نے پاکستان تحریک انصاف کی خاطر جتنی قربانی دی ہے میرا اوپن چیلنج ہے کوئی بندہ مجھے ثابت کر دے ہمارے سے زیادہ کسی نے قربانیاں دی ہے میں اپنے پارٹی کے سسٹمز میں بلیف کرتا ہوں اور مجھے اپنی پارٹی کی قیادت کے اوپر مکمل اعتماد ہے جو پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی اس کو سر خم تسلیم کریں گے میں وہ واحد ممبر ہوں جو قومی اسیملی کے اندر سے اغواہ کیا گیا میں وہ ممبر ہوں قومی اسیملی کا جس کے اوپر آج بھی چھپن سزائے دہشت گدی کے مقدمے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑے عرصے سے خاموش ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہوں اور میں نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی ڈسپلن کی پابندی کی ہے ابھی بھی جو واقعہ رونما ہوا سب کے سامنے ہے اور اس سلسلے میں پارٹی نے ہمیں شوک آز نوٹسز ایشو کیے میں نے اپنے شوک آز نوٹسز کا جواب بھی دیا ہے اور اس چیز کو مناسب سمجھتے ہوئے پارٹی کے عالی عوضے سے استیفہ بھی دیا ہے اس کی دو بنیادی بجوات ہیں پہلی وجہ یہ کہ میں اس پروسس میں بلیف کرتا ہوں میں اپنے پارٹی کے سسٹمز میں بلیف کرتا ہوں اور مجھے اپنی پارٹی کی قیادت کے اوپر مکمل اعتماد ہے اس لیے بطور ڈیپیٹی پارلمنٹری لیڈر میں نے استیفہ دیا تاکہ میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ ہو جو باقی امریس کے ساتھ نہیں ہو رہا اور برابر ٹریٹ کیا جائے میں اس ٹاپک کی اوپر مزید اس پہ میں اس لیے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا کہ ابھی یہ معاملہ میری پارٹی کی قیادت کے سامنے ہے اور پارٹی کی قیادت میں فیصلہ کرنا ہے جو پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی اس کو سرخم تسلیم کریں گے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ماضی میں بھی جو مجھے جانتے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ وقت بتایا ہے اور بہت سارے میڈیا کے ایسے دوست ہیں جو میرے ساتھ پالیمان میں اور دیگر جگہوں میں ٹریکٹ کرتے رہے ہیں چکا ہوں کل ایک بڑا اہم اجلاس پشاور میں پارٹی کی لیڈرشپ نے بلایا جس میں تمام ٹکٹ ہولڈرز ایمین ایز ایم پی ایز اور پارٹی کے قائدین کو بلایا گیا تھا بطور پارٹی کے ایک ورکر کے بطور ایک منتخب نمائندے کے بطور ایک ممبر قومی اسیمبلی کے جس کو این اے ایک سو پچاس کی عوام نے عمران خان کے نام پر ووٹ دیا تھا میں نے بھی اس میں شرکت کی پارٹی کیادر سے بھی ملاقات کرنے کا موقع ملا اپنے کالیگز ایمین ایز ایم پی ایز کے ساتھ بھی ملاقات کرنے کا موقع ملا اور ورکروں سے انٹریکٹ کرنے کا بھی موقع ملا انشاءاللہ جیسے کہ مقدوم شاہمود پریشی صاحب نے آج کہا اور انہی کے اس عہد کو ریٹریٹ کرتے میں میں کہوں گا کل بھی جماعت کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اور مجھے بلکل کوئی شرم نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ میرے خاندان نے اور میں نے پاکستان تحریک انصاف کی خاطر جتنی قربانی دی ہے میرا اوپن چیلنج ہے کوئی بندہ مجھے ثابت کر دے ہمارے سے زیادہ کسی نے قربانیاں دی ہے میں وہ واحد ممبر ہوں قومی اسیمبلی کا جس نے عمران خان کے کہنے پہ دو دفعہ قومی اور سباہ اسیمبلی سے استیفہ دیا میں وہ واحد ممبر ہوں جو قومی اسیمبلی کے اندر سے اغواہ کیا گیا جس کے اوپر آج بھی چھپن سزائے دہشت گدی کے مقدمے ہیں میں وہ بیٹا ہوں جس کا باپ دس سال کی قید بھوگ رہے سائیفر کیس کے اندر میں نے اور میرے خاندان نے یہ سارے عمل میں سے گزرے ہیں امتحان انسان پہ آتے ہیں امتحان آئیں گے پہلے بھی آئے ہیں خاندہ پشانی سے ہم نے امتحانوں کو فیس کی ہے اور میرے رب و لزت نے ہمیں اس میں کامیاب کی ہے مجھے اپنے اللہ کی ذات پہ ابھی بھی پورا بھروس ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں کامیاب کرے گا جہاں تک بات ہے پارٹی کی سیرے لیڈرشپ کی وہ اپنا فیصلہ کریں گی جہاں تک سوال ہے میرا بطور دریک انصاف کے کارکن کے انشاءاللہ چوبیس تاریخ کو بھی اپنے ہلکے کی عوام کے ساتھ ملتان کی عوام کے ساتھ عمران خان صاحب کی کال کیو پر انشاءاللہ باہر نگلیں گے اور یہ وقت ثابت کرے گا اور آپ کے کیمرے کی آنکھ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے ہم نے اس تحریک کو عوضوں کے لیے یا ذاتی مفاد کے لیے نہیں جوئن کیا تھا ہم نے عمران خان کو جوئن کیا تھا اس ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے اور اس ملک کو صحیح راہ پر لگانے کے لیے اور انشاءاللہ اس جنگ کے اندر ابھی بھی ایک ادنا سا کارکن کی طرح ایک ادنا سا فوجی کی طرح ادنا سا سپاہی کی طرح کام کر رہے ہیں موسیقی